مووی کے سٹارٹنگ میں فیریز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ایک بچہ پہلی بار ہستا ہے تو ایک فیری جنم لیتی ہے اور اب ہم یہاں پر ٹنکر بیل کو دیکھتے ہیں جو ایک گلیڈ اور فیری ڈسٹ سے پیدا ہوتی ہے اور سب فیریز اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اس کے بعد ٹون کلیڈین ٹنکر کو اس کا ٹیلینڈ ڈونڈنے میں ہیلپ کرتی ہے اور تب اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی فیری ہے جو کیزوں کو بناتی ہے اور انہیں ٹھیک کرتی ہے اس کے بعد ببل اور کلینک اسے ورک شوپ میں لے کر جاتے ہیں جہاں دوسری فیریز سمر سیزنز کی تیاریا کر رہی تھی یہاں آ کر ٹنکر کو بہت اچھا لگتا ہے اور تب وہ دونوں اسے اس کا گھر بھی دکھاتے ہیں جو اسے کافی پسند آتا ہے اور نیکس سین میں ٹنکر کی ملاقات فیری میری سے ہوتی ہے جو اس نیو فیری سے مل کر بہت ہیپی دکھائی دیتی ہیں اس کے بعد ٹنکر ببل اور کلینک کے ساتھ اپنے کام میں لگ جاتی ہے جہاں ان تینوں کے پیچھے مونسٹر گراز پڑ جاتے ہیں اور وہ ایک پیٹ سے ٹگرا جاتے ہیں جہاں دوسری فیریز بھی ہوتی ہیں اور وہ سب ٹنکر سے مل کر بہت خوش ہوتی ہیں فون فیری جو ایک اینیمل فیری ہے اور وہ انہیں ٹرین کرتی ہیں اور روسیٹا فیری جو ایک گارڈن فیری ہے اور اس کے بعد سلور مست جو ایک وارٹر فیری ہے اور ایری ڈیسا جو ایک نیچر فیری ہوتی ہے اور وہ سب مین لینڈ پر جانے کی تیاریا کر رہی ہوتی ہیں اور یہ سب سن کر ٹنکر بہت ایکسائٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بابلز اور کلین کے ساتھ واپس برک شوپ پر آنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ انہیں جانے کیلئے کہتی ہے اور وہ راستے میں ویڈیا سے ملتی ہے جو ایک پاس فلائنگ فیری ہے لیکن وہ ٹنکر کو زیادہ پسند نہیں کرتی اور اس کی انسٹ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹنکر ہونا کوئی خاص ٹیلنڈ نہیں ہے اگر اسے مین لینڈ جانا ہے تو اس کے پاس اسپیشل ٹیلنڈ ہونا چاہیے اور یہ سب سن کر ٹنکر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بہت گصہ ہوتی ہے تب وہ کلینگ کو کہتی ہے کہ وہ ان کے پاس تھوڑی دیر میں آئے گی اور وہ وہاں سے چلے جاتی ہے تب اسے بیچ پر کچھ سامان ملتا ہے جیسے کھوئی ہوئی چیزیں جو پانی میں بے کر آ گئی تھی اور وہ انہیں ورک شوپ میں لے آتی ہے اور وہ انہیں دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹ ہو جاتی ہے اور تب کلینگ انہیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں مین لینڈ سے پانی میں بے کر یہاں آئی ہے اور تب ہی وہاں پر فیری میری آ جاتی ہے اور وہ ٹنکر سے یہ ساری چیزیں واپس لے لیتی ہے اور وہ انہیں سمر سیزن کی تیاریہ کرنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ رات کو کیون کلیرین تیاریہ دیکھنے آنے والی تھی اور تب کلینک اسے بتاتا ہے کہ کیون آج سب کا ٹیلینٹ دیکھنے آنے والی ہے اور تب ٹنکر کچھ سوچنے لگتی ہے اور وہ انہیں امپریس کرنے کے لیے ایک نٹ توڑنے کی مشین بناتی ہے کیون کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ ساری تیاریاں دیکھ کر بہت خوش دکھائی دیتی ہیں لیکن تب ہی ٹنکر بیل اپنی مشین انہیں دکھانے لگتی ہے لیکن اس سے سب گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اور تب وہ کہتی ہے کہ وہی دوسری فیریز کی طرح مین لینڈ جانا چاہتی ہے اور یہ سن کر کیون کلیرین اسے بتاتی ہے کہ ٹنکر فیریز کبھی مین لینڈ نہیں جاتی ان کا کام یہاں پر ہے سب کی ہلپ کرنا اور مین لینڈ صرف وہی فیریز جا سکتی ہے جو اپنے میجک سے کچھ الگ کرتی ہیں اور یہ سب باتیں سن کر ٹنکر سیڑ ہو جاتی ہے اور واپس ورک شوپ میں آ جاتی ہے تب فیری میری اس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اسے ٹنکر بنے رہنا پسند کیوں نہیں ہے اور فیری میری اس سے کہتی ہے کہ جب وہ میجک سے لائٹ پکڑنا خول کلانا سیکھ جائے گی تو شاید وہ کبھی مین لینڈ چلی جائے اب نیک سین میں سب فیریز ٹنکر کے بارے میں وریڈ ہوتی ہیں تب ہی ٹنک وہاں آ جاتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ وہ اپنا ٹیلین بدلنا چاہتی ہے اور وہ ٹنکر فیری نہیں بنے رہنا چاہتی اس کی بات سن کر سب فیریز اس کی ہلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں سب سے پہلے سلور میسٹ فیری ٹنکر کو پانی کے ببل بنانا سکھانے لگتی ہے پہلے وہ خود بناتی ہے پھر وہ ٹنکر کو بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن یہاں پر بھی ٹنک گڑھ بڑھ کر دیتی ہے اور وہ ایک وارڈر فیری نہیں بننا چاہتی تب ہیریڈ ایسا فیری اسے لائٹ پکڑنا سکھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ٹنکر ایسا نہیں کر پاتی اور وہ بہت بڑی پرابلم میں فج جاتی ہے اب نیکس سین میں فیری میری ٹنکر کو ڈاٹنے لگتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ انہیں اس سے ایسی امید نہیں تھی اس کے بعد ٹنکر کلینک سے بھی بیرس کرنے لگتی ہے اب نیکس دے وہ فون فیری سے ملتی ہے جو برٹس کو ٹرین کر رہی تھی اب ٹنکر بھی بیٹس کی بیوی کو اٹھنا سکانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کام میں فیل ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے ایک ہاک پڑ جاتا ہے تب ایک ٹری میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے جہاں ویڈیا چھپی ہوئی تھی اور ہاک ویڈیا کو پکڑنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی دوسری فیریز اسے بچاتی ہے اب ہمیں یہاں پر یہ پتہ لگتا ہے کہ ویڈیا ٹنکر کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی اور وہ اسے بری طرح ڈاٹنے لگتی ہے اور وہ سارا اپنا گصہ دوسری فیریز پر نگاننے لگتی ہے اس کے بعد دوسرے سین میں ٹنکر کو پھر سے بیچ پر کھوئیوی چیزیں ملتی ہے اور وہ انہیں ٹھیک کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر اس کی دوست فیریز بھی آ جاتی ہیں اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ٹنکرنگ کر رہی ہے اسی لیے اسے ٹنکر فیری ہی بننا چاہیے لیکن وہ ان کی بات نہیں مانتی اور تب وہ ویڈیا کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے بھی فاسٹ فلائنگ فیری بنا دے جیسے وہ خود ہے کیونکہ گارڈن فیری اس کی مدد نہیں کر رہی ہے اب ویڈیا دوسری فیریز کو نیچہ دکھانے کے لیے اس کی ہلف کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ہمیں دونوں مانسٹر گراس کو پکڑ نہیں والی تھی تب ٹنکر اپنے ٹیلینٹ سے انہیں باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن ویڈیا چپکے سے گیٹ کھول دیتی ہے جس کی وجہ سے سارے مانسٹر گراس پکسی ہولو گارڈن میں گھوس آتے ہیں اور وہ سارے سمر سیزنز کو برباد کر دیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر کون کلیرین بھی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر ٹنکر بیل کو اپنی گلتی کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ ان سے معافی مانگتی ہے اپنے ایک سین میں کون اور مانسٹر ڈسکرز کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سمر سیزنز کو ٹائم پر میل لینڈ لے کر جائیں اور اگر ٹائم پر یہ سب نہیں کیا گیا تو نیچر ایم بیلینس ہو جائے گی ادھر ہم ٹنکر کو دیکھتے ہیں جو ٹیرینس سے پکسی ڈسٹ مانگتی ہے ٹیرینس ایک ڈسٹ کی پر ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ کیلئے یہاں سے جا رہی ہے لیکن تب ہی ٹیرینس کی بات سے امپریس ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے کوئی ہوئی چیزے پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے ادھر کون کلیرین سب فیریز کو کہتی ہے کہ اس باہر سمر سیزن ٹائم پر نہیں جا پائے گا اور اب مہینوں کی مہنت برباد ہو گئی ہے تب ہی وہاں پر ٹنکر آ جاتی ہے اور وہ ایک کون کلیرین سے کہتی ہے کہ وہ اپنی مشینوں کے ذریعے یہ سب ٹھیک کر سکتی ہے لیکن ویڈیا لیکن ویڈیا فیری پھر سے ٹنکر کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتی ہے جس پر ٹنک اس سے کہتی ہے کہ تمہاری مجھ سے پروبلم کیا ہے تب جلد بازی میں لیکن تب ہی ویڈیا کے موہ سے سارا سچ نکل جاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے مونسٹر گراس کو پکسی ہولو گارڈن میں چھوڑا تھا اور اب سچائی جاننے پر ویڈ کلیرین اس کو یہ مونسٹر گراس پکڑنے پر لگا دیتی ہے اور اب ساری پیریز ٹنکر کی ہلپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہیں اور وہ سم مین لینڈ کی کوئی چیزیں لاکر ٹنکر کو دیتی ہیں جس سے وہ الگ الگ طرح کی مشینیں بناتی ہے اور تب ایک ہی دن میں ساری سمر سیزنز کی تیاریا کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد گوین کلیرین ٹنکر کو اپریشیٹ کرتی ہے اور تب سب فیریز کو بھی اور اب ہم لاسٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ سب فیریز ٹنکر کو بھی مین لینڈ آنے کے لیے کہتی ہیں لیکن اب ٹنکر اپنے ٹیلینڈ سے خوش ہے اور وہ مین لینڈ نہیں جانا چاہتی اور وہ منع کر دیتی ہے لیکن فیری میری اسے بھر ڈول دیتی ہے جو مین لینڈ سے آئی تھی اور وہ اس سے کہتی ہے کہ مین لینڈ میں اس کا کوئی ویٹ کر رہا ہے اور اسے وہاں پر جانا چاہیے تب ٹنکر کلینگ اور ببلز بھی ان کے ساتھ مین لینڈ پر جاتے ہیں اب ہم سب فیریز کو اپنا اپنا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو سمجھ سیزنز کو کیریٹ کرتی ہیں اور اس طرح سے ونٹر سیزن ختم ہونے لگتا ہے ٹنکر کو یہاں سب بہت اچھا لگتا ہے اور مووی کے لاشٹ میں ہم ٹنکر بیل کو دیکھتے ہیں جو ڈول کو لے کر ایک ونڈو کے پاس رکھ دیتی ہے جسے ایک پیاری سی لڑکی اٹھا لیتی ہے اور وہ اپنی ڈول کو پا کر بہت خوش دکھائی دیتی ہے اور اس طرح سے مووی کی اپی اینڈنگ ہو جاتی ہے